بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے پروانے پر دستخط ہو گئے اور وہ بس اس نے مرنا لازمی ہے آپ اسے فائٹ کر کے اس سے نکل سکتے ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اگر خدا نہ خانستہ یہ آپ میں سے کسی کو ہوتا ہے اس میں جو جڑی بوٹیوں کا استعمال ہے وہ واقعی کارامت ہے جیسے سنمکی کا میں نے استعمال بقاعدہ طور سے کیا اور میں نے فیل کہ اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ بارہ گھنٹے میں ختم ہو گیا یا چوبیس گھنٹے میں لیکن اس سے بہت فرق مجھے پڑا بہت فائدہ ہوا میں نے ادرک کا پانی گرم پانی اس کا استعمال ساتھ میں رکھا اس سے بھی کافی فرق پڑا میڈیکیشن اس کی کوئی ہے نہیں آپ کو اپنے پلمنالوجس کے ساتھ مسلسل رابطہ اس میں رکھنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی اوکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ کس لیول تک پہنچ رہی ہے اگر وہ 92 سے بلو جاتی ہے تو that is alarming اس سے اوپر معاملات آپ کے ٹھیک رہتے ہیں چھوٹا سا گیجٹ ہوتا ہے آپ گھر پہ چیک کر سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ جو چیز آپ کو کرنے کی ہے اس پیریٹ کے دوران اس میں اللہ آپ کو ایک بڑا موقع دیتا ہے ایسا جو آپ کو شاید زندگی میں کبھی نہ ملا اپنے آپ کو پچھاننے کا موت میں نے اپنی زندگی کے جو اہم فیصلے میں نے کیا ساری through our life ان کو ریویو کیا ایک ایک فیصلے کو میں نے بیٹھ کر لکھا اس کے pros and cons دیکھے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے اور کیسے مجھے گزارنی چاہیے تھی میں نے قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ترجمہ کے ساتھ so I was introduced to a new life جس میں آپ دنیا سے تو detach ہو جاتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اپنے خالق حقیقی سے نزدیک ہو جاتے ہیں آپ اپنی جو ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں شاید آپ کو فرصت نہیں ملتی سوچنے کی کرنے کی وہ آپ کر پاتے ہیں تو اگر کسی دوست کو بھی جب یہ ہو number one آپ نے ہمت نہیں ہانی پوری لگن کے ساتھ اس سے لڑیں اس سے آپ fight back کر سکتے ہیں بہت چھوٹی percentage ہے جس میں لوگ اس کے اندر serious condition میں ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس سے آپ لڑ سکتے ہیں آپ نے صرف یہ 14-15 دن مشکل کے گزارنے ہوتے ہیں فیملی سے دور اپنے بچوں سے دور دوستوں سے دور دنیا سے دور ہو کے آپ کو ایک کمرے میں confine ہو کے تقریباً ایک قید سمجھ لینے جیسے ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ کے پاس مواقع ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں جو آپ شاید اپنی ساری انٹائر لائف میں زندگی میں نہیں کر پائے it was not a bad experience at all مشکل تھا بہت سخت وقت گزرا تنہائی میں مشکلات آدمی آتے ہیں جی بجی خیال بھی آتے ہیں سوچتا ہے آپ ایک نئی دنیا کے ساتھ introduction آپ کا ہوتا ہے جو میرا at least میں سمجھتا ہوا میرا ویژن کھلا ہے میں نے بکس پڑی ہیں میں نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی اپنے آپ کو پچھاننے کی کوشش کی تو یہ ساری چیزیں مواقع آپ کو اس میں ملتے ہیں so there is an opportunity in this dark area جو جس کو کوویٹ کہتے ہیں یا جس میں میسولیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے وہ opportunity تلاش کریں اللہ نے ہر چیز کسی نہ کسی مسرف کے لئے کی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ سترہ دن گزارے ہیں اس میں میرے اللہ نے مجھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ٹریننگ میرے سے کروای ہے جو آنے والی وقت میں میرے کام آئی گی اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات